اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو فورا سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی ہر کے لیٹسٹ ویڈیو آپ تک مہن سکے آج میں موجود ہوں گجرانوالا کے تاریخی باغ شیرانوالا شہر کے وسط میں یہ خوبصورت باغ کسی تاریخی باغ سے کم نہیں کہا جاتا ہے ستارہ سوٹھاسی میں رجید سنگھ نے لہور کو فتح کرنے کے لیے گجرانوالا میں قیام کے دوران جہاں خوبصورت باغ اور بارہ دری تعمیر کروائی لیکن آنے والی حکومتوں کی ناکس حکمت عملی اور ادم توجہ سے یہ کھنڈرات کا شکار ہو گئی پھر دو ہزار دس میں دوبارہ اس کو خوبصورتی سے تمیر کیا گیا اس کے بارہ دروازیں ہیں اور اس کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد رجید سنگھ اپنا دربار لگاتا تھا یہ باغ گجرانوالا کے خوبصورتی کی پہچان ہے اس تاریخی باغ میں کھلنے والے پھول اور بارہ دری کی خوبصورتی آنے والوں کی پرانی یادیں تازہ کرتی ہیں اس باغ کی ایک اور خوبصورتی یہاں کے موجود پہلوانوں کے کھاڑے ہیں جہاں گجرانوالا کے پہلوان اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہا جاتا ہے رجید سنگھ نے اپنی فوج کے لیے چنل کا انتخاب بھی اسی کھاڑے سے کیا تھا اور جس کے بعد دنیا نے اس چنل کی بہادری دیکھی یہ تاریخی باغ نہ صرف آنے والوں کو پرانی یادیں تازہ فرام کرنے کا موقع فرام کرتا ہے بلکہ گجرانوالا شہر کے وسط میں ہونے کی وجہ سے گجرانوالا کی بہت پہچان بھی اسی باغ سے ہے بلکہ نفت میک پہلوں لازم amoہ موسیقی